دوستو میرا نام وقع رہے ہیں میرا نام علیہ دا تو آج ہم دیکھیں گے مہا بھارت کی 38 اپسوڈ لاسٹ اپسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا تو بھیم کو وہ زہر کھلا رہے تھے بھائیوں کو بھی بھلوارہے تھے کہ آپ بھی آ جاؤ پانچ بھائی بھائی پانچ بھائی ساتھ نہیں بھائی پانچ بھائی تھے تو ابھی تو بھیم کو لے کر آیا تھا شکونی بھی وہ چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا بھائی وہ تو چالو بندہ ہے ابھی تو بھیشما جی کو بھی پتہ نہیں ہے اس چیز کا تو آگے آگے بھائی پتہ چلے گا مہاراج دھچراج کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے تو شکونی اس طرح گر چکا ہے تو مہاراج پانچ بیٹے کو زہر کے پلیننگ بنا رہا ہے تو آگے دیکھیں گے اس میں کیا ہونے والے چلو پلے کے کیا ہوا کنٹی ماتا کیا ہوا کنٹی ماتا کیا ہوا کنٹی پتہ نہیں جی جی پرانتو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جیسے کچھ اشوب ہوا ہے ماتا ماتا کیا بھائی بھائی بھیم یہاں آئے ہیں نہیں پرانتو تم سب ساتھ تھے نا تھے کئی دکھائی نہیں دیرے ماتا مجھے کچھ اشوب کا پورو بھاس ہو رہا ہے ماتا کنٹی ماتا بھائی بھیم کو میں نے جیسے بھائی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا پرانتو ابھی تو بہت سمیں ہو گیا ہے کریوٹھن کے ساتھ تھے تب تب ہے کہ کوئی بات نہیں آ جائے کہیں ان دونوں کے ساتھ کوئی وپتی نہ ہوئی ہو پہدیت تو مرچن کو کہو دونوں کو دون دے جا جی ماتا موسیقی 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 ہوتر دریو دن آج تم نے اپنا سامراج ستھاپک کرنے کے مارک پر پرسنگ چلن رکھتیا اب اس کی مرد جے کو گنگا میں بھاگ گنگا ندی میں جس کی مرد جے بہی جاتی ہے اسے سوارگ خرابت ہوتا ہے ایسی مانتا ہے تو کیا اس کی مرد کی ہو گئی ہے ماما سنی تم اتنے بھائی بیت کیوں ہو رہے ہو مرد کیوں کسے نہیں آتے سمارن ستھا کی لالسہ سب کے حردے کو گھیرے رہتی ہے ترتیک وقتی اپنا ایک راشتر نرمت کرنے کا پریتن اوشش کرتا ہے پھر وہ راشتر کرو راشتر کی بھانتی بہت بڑا ہے یا پھر اپنے پریوار تک سیمت ہو وہ ستھا پرابت کرنے کا پریاش اوشش کرتا ہے کینٹو ستھا کا واسطوک روپ کیا ہے کیا ہم نے کبھی ویچار کیا ہے ایک منوش جتنے ادھک لوگوں کے جیون کو پرابت کر سکے جتنے ادھک لوگوں کے جیون کی ستنترتہ پر انکش رکھ سکے اتنی ہی ادھک ستھا کا انوڑھا کرتا ہے ستھا کا واسطوک روپ ہی ہے انے کے جیون پر سویم کا پرابت کینٹو کیا واسطوک پرابا پریم دیا کرونا اور دھرم سے نرمت نہیں ہوتا جب بھی منوشے کا ٹھوڑتا اور ادھرم سے ستھا پرابت کرنے کا پریتنے کرتا ہے تب وہ دوسروں کے ہردے میں ویرو دتوا ویدروہ کو جن دیتا ہے اور پرینام پرینام کچھ اس پرکار ہاں کچھ سمیں کے لیے وہ سویم کو پراباوی اور شکتی شالی اوششے پاتا ہے کینٹو وہ واسطوک ستھا نہیں یہی کارن ہے کہ بھرگو اور وششت جیسے رشیوں کی آج بھی پوجا کی جاتی ہے راون اور ہرن نے کشپو کی نہیں اس پر تو آپ ویچار اوششے کریں ستھے کہا نا سونے کو جب بھومی سے نکالا جاتا ہے مہاراج دیتراسٹ تب اس کے ساتھ انیک اشدھیاں بھی ملی ہوتی ہیں ویدیارتھی بھی جب شکشک کے پاس آتا ہے تو ماتا پیتا کی پریم اور گھر کی سرکشہ کے کارن اہنکا بھائے اور ہٹھا گرہ جیسی اشدھیوں سے بھرا ہوتا ہے جب سونا اگنی میں تپتا ہے تو پرثم اس میں سے دھوان نکلتا ہے یہ دھوان اس کے بھیتر کی اشدھیوں کے جلنے کے کارن ہوتا ہے جب سارے مد مو وہ مد سارادی جل جاتے ہیں جب ویدیارتھی کے انتر میں سمرپن جنم لیتا ہے تب وہ ششش بنتا ہے تب وہ اپنے شکشک کو گروہ مانتا ہے شکشک کیول ویدیارتھی کو گیان دیتا ہے کینٹو گروہ اپنے ویدیارتھی کے بھیتر کی سمحاوناوں کو پرکڑ کر کے انہیں سفل بناتا ہے میں یہاں آپ کے راج کماروں کا گروہ بننے آیا ہوں اور آپ سے ویدیارتھی کر کے کورو ونش کے راج کمار اس وشو کے سب سے سمرت یوتہ بنیں گے ایسا وشواس ہے کورووں کی سبھا کو ہر دواج پتر دھرون مہاراج کی کیول ایک ہی پیکشہ ہے آپ سے کہ آپ کیول کورو ونش کے راج کماروں کو ہی شکشہ دیں گے میرا بھی یہی پرند ہے کنٹو اپواد ایک ہی ہے میرا پتر اشویتھاما بھی راج پتروں کے ساتھ ہی ابھیاز کرے گا پر پتر تو نرنتر پتا کے پاس گیان پرات کرتا ہی رہتا ہے یہ بات ہمیں بیکاری ہے شکرہ ہی ہستناپور کی سیما کے سمیت ایک اتین ہی سویدھا جنک آشرم کا نرمان کروائے جائے آپ اپنے پریوار سا ہی تمہا واس کیجئے ایوہم کورو راج کماروں کو شکشہ دیجئے شما کرے مہم منتری کنٹو آشرم ہستناپور سے کو سو دور بنے گا کیونکہ جو مدھو مکھی اپنے چھتے کا تیار کر کے دور وچن نہیں کرتی اسے مدھو پر نہیں ہوتا یہ بات ہمیں سویکار نہیں ہوتا ہے گروو کے راش ببار یہاں ہستناپور میں رہے کر اپ خیاس کریں گے تب میں انہیں اپنے ششے کے روپ میں سویکار کرنے میں اسمر دھو مہاراج میرا حدید میرا بھار میرے رتن ہے مہاراج اور میں یہاں کسی آشے کے آشا میں نہیں بھٹک رہا ہوں سپا راج کماروں کی خوج میں بھٹک رہا ہوں جنہیں میں دان دے سکتا وشف کا شیشت دا ودیا کا دا نہیں چلا تو شکونی جی نے پورے جتنے بھی گہنے پینے ہوئے تھے بھیم جی کو سارے اتار کر بولا گنگا جی میں اس کو پھیک دوں گا تو وہ بھی دوسرا بھی شہزادہ وہ بھی ڈر رہا تھا تو اب اس کی بھی سانس اٹک گئی اس کو بھی راج مات آن کا بھی پتا چل گیا ہے تو بھائی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ گھوم گیا ہے تو مارانی کنتی جی کا بھی دل گھبرا رہا تھا بھائی یہ بڑی سیچویشن ہے رہی ہے گرو بول رہا ہے ان کو بہت دور لے جاؤں گا سارے ششیوں کو اور یہ شرط رکھ رہے گے دہ رہی اور اپنے بیٹے کو بھی سارے راج کے جو شہزاد ہیں ان کے ساتھ اپنی بیٹے کے بھی کروں گا تو بھائی بڑا آج گیا کہ مزا آنے والا کماری گاندار یہ وہ کہہ رہی اپنے بھائی کے ساتھ تو بھائی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے وہ ٹھیک ہوگا پر بھائی ان کو کیا پتا کہ یار ان کا بچہ ہے جو دریو دن وہ بھائی ابھی کنٹرول میں نہیں ہے ماما کے ساتھ میں پورا بھائی پاگل ہو چکا ہے اپنے بھائی کو مار چکا ہے وہ اپنے بھائی کو بڑا افسوس ہو گیا جلو اس اپسوڈ کو ہم یہ ہی پر انڈ کرتے ضرور ہمارے چینل کو ضرور سبسکر کر لائک کر اور ضرور بل آئیکن کو دبا دینا